اور راجنیتک اتر پردیش کے راجنیتک گلیاروں سے خبر آتی ہوئے یوپی میں جاری گینگ ریپ کے سیاست کے بیچ آروپ اتیاروپ کے بیچ میں بیجے پی کے پروکتہ آئی پی سنگھ کی ایک شمناک پوسٹ سامنے آئی ہے آئی پی سنگھ نے آزم خان پر حملہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ میاں آزم خان کی بیٹی اور بیوی سے گینگ ریپ ہو جائے تب آزم کی آنکھیں کھلیں گی بولنچہ ہر آئی وے پر بارہ سال کی بیٹی اور ماں کے ساتھ گینگ ریپ پر اوچھی باتیں بات کرتے ہیں اپنے صحیح کی شلپ کے پاس چلیں گے باتشیت کے لیے اس پوری مدر شلپ ہمارے ساتھ موجود ہے شلپ آئی پی سنگھ کا یہ جو ٹپڑی ہے کہ ایک آنکے بدلے ایک آنکے راجنیت میں دومکرسی میں یہ اوچھی حرکت ہے اگر آزم نے کہا تو اس کی پولیٹیکلی اس کو آپ کے رسائز کریے لیکن یہ تو بہت شرمناک بات کہی ہے اب بلکل پرتیکل آپ کی بات دلکل صحیح ہے کہ اس طرح کے شبدوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سارجنک کیون میں راجنیت میں اور آئی پی سنگھ سینئر لیڈر ہیں بی جے پی کے ساتھی پرانے نیتا ہیں پروکتہ کے طور پر وہ بی جے پی کا کام دیکھ رہا ہے اور ان سے اس طرح کے شبدوں کی شلپ بھائی میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں آپ کے پاس آوں گا ہمارے بیرو جیب شلپ ابھی تھوڑی دیل کے لیے میں آپ سے پاس آتا ہوں آئی پی سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے آئی پی سنگھ ساپ لکھنو لکھنو وشیدیلے کی راجنیت سے اگر ہم بات کریں اور یہاں تک دور کی آپ کے پروکتہ تک یہ جو بات آپ نے کہی ہے بہت اوچھی بات ہے اس سے بچنا چاہیے آپ آپ راجنیتک سرکل میں ہیں آپ کو اس کا جواب راجنیتک طور پر ہی دینا چاہیے بلکل نہیں بچنا چاہیے بلند شہر ماملے کو سن کر میں اور میری پتنی اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر ہم رات میں دونوں رو رہے تھے ہاں بیٹی کے رونے کے سیمہ ہم لوگ کے پاس ہے کیا اتر پردیس کی جنتہ کے پاس بچا کیا ہے میری بیٹی کی بھی عمر وہی ہے جو دیاشنکر کی بیٹی کی عمر ہے اسی عمر کی میری بیٹی ہے بلکل بلکل کبھی آجم گھان گالی دیتا ہے کبھی کبھی آپ کے بھاوناوں کو میں سمجھتا ہوں آئی پی جی آئی پی سنگھ ساب ساہی پی سنگھ ساب میں آپ کی بھاوناوں کے لیے سمجھتا ہوں آئی پی سنگھ ساب میں ایک ماب آپ سے پوچھے جس کی بیٹی کی جس اس کی پتنی کی جس لوٹی جاتی ہے اور ایک نالائک منتری اتر پردیس سرکار کا لگاتار بیوازیت بیان دیتا ہے بھارت کے بیباجن کی بات کرتا ہے بھارت ماں کو ڈائن کہتا ہے لگاتار اس کے اسے پھینے لیے جاتے کب تک یہ آئی پی سنگھ ساب آئی پی سنگھ ساب میں آپ کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کی لکناؤں کی راجنی انیورسٹی کی راجنی تو ان کو بھی جانتا ہوں دونوں لوگ آپ لوگ ایک سبے میں ایک ہی ساتھ رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ کی بانوں کو لیکن ایک بات بتائیے ایک آنک کی بدلی ہے ایک آنک یہ کون سا نیا ہے آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہے ہیں ہم سارے لوگ اس بات کے لیے شرمندہ ہے جو گھٹنا ہوئی ہے لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ ان کی بیٹی کو اور ان کی پتنی کو اس طرح سے کرسائز کرنے لگے اس طرح سے کہنے لگے یہ بات یہ کہا گیا کہ سٹھے ساتھے سماترے جس پرکار کی بھاسا لگاتار آجم خان بولتے رہے کب تک اتر پدیس کی پتچیس کروڑ کی آپ کی پاس نہیں آپ بھی بتائیں آپ پھر جاتندر میں آپ پھر جاتندر میں وشواس کرتے ہیں سٹھے ساتھیم سماتھ شرط کا کیا مطلب ہوا نہیں آجم خان کہتا ہے کہ یہ ساجیس ہے ساجیس اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے ساجز اس کی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے اوپر کیا بیٹے گی میں پتنی اور پتنی میری جاں پراجات تندر میں میں اسے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ من بات کرو بیٹی میری سنگی تو اس پر کیا بیٹے گی آپ سوچئے سنگ صاحب ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی سے فارنری پاٹک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہی جاننا چاہتا ہوں کہ جو آئی پیو سنگ صاحب رہے ہیں کہ آزم کھان کی پتنی کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ اگر ہوتا تو میں آپ کی پہلی پتک ریاں جاننا چاہتا ہوں حالانکہ سٹھے ساٹھم سماجرس کی جو بات انہوں نے کہی ہو پراجات تندر میں یہ مولتا لاغو نہیں ہوتی ہے جی دیکھیں یہ بہت دکھت ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی راجمیتی میں جس طرح سے لگاتار ماتاؤں اور بہنوں کو کھیٹا جا رہا ہے ان کی عزت پر اس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور بھاجپا اور بستا نے مل کر جو یہ ایک دیاش انکر جی کے ٹپڑی سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ تھمتا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ گلت بات کہہ رہا ہے آپ اس کا ویروت کریے آپ کے پاس لوگ سنگتر میں پوری آپ نے ویروت کیا تھا آپ نے ویروت کیا تھا آپ نے یہ بولا تھا کہ آپ کو یہ ٹپڑی نہیں راجلی تک شاجش کہاں سمجھ میں آتی ہے آپ نے یہ بات اس میں ان کے ویروت میں کہی تھی میں لگاتار جس بھی چینل پر گئی ہوں دو دن سے میں ہر جگہ میں نے یہی بات کہی ہے کہ آزم خان خود بتائیں کہ کیا ان کے پاس ایسے فیکٹ ہیں جس کے basis پہ یہ بول رہے ہیں یہ ہماری پارٹی کا سٹانڈ نہیں ہے ہم لوگ پورا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہم جانتے ہماری ہماری سرکار کا سٹانڈ بہت کلیر ہے ہم نے جن لوگوں کے گرفتاری کری ہے ان سے جو ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے اس کے اس سے ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی لوگوں کو ہم نے ایک بات بھی نہیں کہا کہ کسی طرح کی پولٹیکل کانسپیریسی ہے اور ہمارے ہمارے پارٹی کے باقی بھی جو پروکتہ ہیں وہ لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کسی بھی پریوار کو ایک طرح سے اس پر ٹھےس پہنچائی ہے ان کی باؤناوں کو ٹھےس پہنچائی معافی مانگنے کے لیے آپ کہیں گی دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے کل شاید انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے اپنی اس والی سٹیٹمنٹ کے وارے میں شاید بولا ہے کہ میں مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا یا میرا کچھ اور مطلب تھا تو یہ بات ان سے کلاریفائی کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور کیوں انہوں نے یہ بات کئی جہاں تک ہم لوگوں کی بات ہے ہم اس کو ایک راج نیتک شڑی اندر کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بات بہت دکھا دیکھیں کہ یہاں پر آپ سی دیکھیں کہ بلکل بلکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے لگاتار وہ ایک سوال بھی پوچھنا چاہ رہے تھا میں نے ان کو روکا تھا جی آپ کہہ رہے تھے جی جی سوال سوال یہ کھلا ہوتا ہے کہ پنکھڑی جیسی چھوٹی بہن بہن کا دوسری طرف ایک بیبادت 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 منتری کو لگاتار بڑھاوا دیتی ہے جو منتری نہیں مجھہب کے آدھار پر کام سکتا ہے جب بھی کوئی بات آتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلی کی واردات وہ دن آپ کو یاد ہوگا دوسرے دن گھٹنا وہی اینے بدل جاتا ہے 24 ہو جاتا ہے ایک سیچکا کے ساتھ وہی گھٹنا گھٹی ہے یہ سربناک سرکار کہاں سرکار کوئی ستھیپا دے دینا چاہیے کہاں مکرنپلی کو ستھیپا دے دینا چاہیے سنگھ صاحب بلکل صحیح درست فرما رہے ہیں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں دوسرے طرف ایک بیبادت منتری پر کوئی کاروائی لگاتار کہنے کے بعد لگاتار بھارتی جلتا پاٹ کی مانگ کرتی رہی سنگھ صاحب بلکل درست فرما رہے ہیں پنگوڑی میں آپ کو روکنا چاہوں گا پنگوڑی میں روکنا چاہوں گا سنگھ صاحب بلکل درست فرما رہے ہیں آپ کہنا یہ مانگ کر سکتے ہیں آپ صریفے کی بات کر سکتے ہیں لیکن میں بحث کر رہا تھا پوسٹ کو لے کر جس طرح سے پنگوڑی سے ہم نے کہا آج میں دونوں لوگ سے ایک ایک سوال کرتا ہوں پنگوڑی آپ سے کہتا ہوں کہ سارجنیک روب سے آزم خواں معافی مانگیں اس کے لئے جو انہوں نے کہا اس کے لئے آپ کہیں گی اور دوسرا سنگھ صاحب آپ اپنی پوسٹ کے لئے معافی مانگیں گے پوسٹ واپس لیں گے سوال سوال ہی نہیں جب میں آج میں خواں نہیں مانگیں گے کیونکہ میری بیٹی کی بانگوڑی پنگوڑی 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 میں آپ کو رکھتا ہوں پہلے ہم دونوں پتی پتنی جب رو رہے تھے اپنی بیٹی کو نمار رہے تھے نائے سنگھ صاحب نائے 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 بات نہیں کہہ پا رہا تھا لیکن میں ویدنا دیکھ رہا تھا ٹی بی اکپا بلکل صاحب ویدنا دیکھیں گے لیکن آپ آزم گھان کو ان کی پتنی کا کیا دوش ہے آپ سمجھے آپ آزم گھان کی پتنی کا کوئی دوش نہیں ہے ان کی بیٹی کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں بلکل اگر پتنی کیوں نہیں کہتے کہ ایسے ایسے بیکٹ کو پدھمکت کیا جائے ان کی بیٹی کیوں نہیں کہتے کہ ایسے آدمی کو پرخواس کر دیا ہے یہی بات جب مایان اپی بی نے کہی تھی تو پورا بھاج پہ جب سواتی سنگھ کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی تو پورا بھاج پہ اس چیز کی ویروت کر رہا تھا کہ ان کی پتنی اور بیٹی کو کیوں لایا جا رہا ہے آج یہی چیز یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہر چیز کے معبدان ڈالک ہیں آپ اگر کسی کی بیٹی یا بیوی کو کسی بھی چیز میں گھسیٹ دیں تو وہ صحیح ہے کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے اور میں یہاں پہ یاد سنگھ آپ کبھی کبھی نسیم الدین جی کی بھی بیوی اور بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات بھاج پا کے نیتاؤں نے کری تھی اور یہ جس طرح سے بار بار آپ کوئی باتشیت میں کبھی کبھی یہ نالائک شبد کا بھی استعمال کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ نے جو پوسٹ لکھا ہے اس کے لئے آپ کو معافی مانگنی چاہیے شبد بہت ہارش ہیں اور ان ہارش شبدوں کا راجنیت میں کوئی کوئی جگہ نہیں ہے کسی پرکار کی کوئی معافی نہیں پردیک کی کسی پرکار کی کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے جب تک بیباتیت منتری جب تک معافی مانگ نہیں لیتا ہے بہن بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں معافی مانگتا ہے پنگوڑی آپ آپ اپیل کریے پنگوڑی آپ آپ اپیل کریے پنگوڑی میں آپ کو پنگوڑی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بیگا گرل آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپیل کر دیجئے آدم خان صاحب کے لئے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آئی پی سنگز آپ اس پر کیا آپ اپنا رکھ رکھتے ہیں میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ آزم خان صاحب بتائیں کہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی آئی پی سنگزی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر بیٹھ کے رو رہے تھے ڈلی میں دو دن میں تین مائنر لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے ایک چودہ سال کی لڑکی کو زندہ جلایا جاتا ہے ایک چودہ سال کی دلے ترکی کو آسٹر بلایا جاتا ہے تب آپ کو رونا نہیں آتا ہے آئی پی سنگزی آپ کو اپنا روگلی لیتا ہے پنگوڑی میں آپ کو اور آئی پی سنگزی صاحب میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گا میرے ساتھ ریٹا باگونہ کانگریس کی ورش نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹا جی جس طرح سے آئی پی سنگزی آپ نے لکھا پوسٹ میں کہ آزم کھان کی بیٹی اور پتنی کے ساتھ ہو تو شاید انہیں دکھ یا درد کا سمجھ میں ہے آپ کا پہلے ہم کمنٹ چانے تھا حالکہ میں نے ان سے کہا کہ معافی مانگے لیکن انہوں نے منع کر دیا بولے کہ میں معافی نہیں مانگو گا ریٹا جی دیکھیں جو آزم کھان صاحب نے کہا وہ بھی انعادشت اتنی گرمت رتیہ کو ایک راجنیتک ساجش پکار کر انہوں نے کوئی بہت اچھے بات نہیں کری کیونکہ جس کے مہلا سرسطہ ساری پارٹیوں کے اجنڈا کے اور پرطم پلٹی میں ہے اور اگر پرانیتک دل کے لوگ اس طرح کی وہ بھی منتری بات کریں تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ایک سندے پیدا کرتی ہے کہ آپ کا بیوار اور آپ کا چندسن سوچ مہلاوں کے پرطی کیا ہے جو آئی پی سنگھ جی نے لکھا ہے یہ تو بہت ہی آپ اچھی جانت ہے آپ راجنیتک بات میں گھر کی بہو بیٹیوں کو کیوں گلتیتے ہیں جی یہی بات ہے جائز بات ہے کیوں گلتیتے ہیں آپ اپنی راجنیتک بات کریے آپ آزم کھان بات کے جواب دینا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے دیجئے پر آزم کھان کی بہو بیٹی نے یہ ماں بیٹی نے کیا نقصان آپ کا کیا کیوں آپ نے اس طرح کا ان کے اوپر ٹپنی کر دی آئی پی سنگھ صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھیں میلاؤں کا ایک بات کہنا ہے آئی پی سنگھ صاحب جواب دیجئے آزم کھان کے گھر کے لوگوں کو کھیچنے میں اس پوری قواعد میں کھیچنے کی کیا ضرورت تھی بہو بیٹیوں کو جو ریتا جی نے کہا ٹپنی کی بہو بیٹیوں کو کھیچ کے لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کاؤن سا ایسا لگ رہا تھا آپ کو جی آئی پی سنگھ صاحب جی 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 وہی جو ریتا جی کہہ رہی تھے کہ آپ نے ان کی بہو بیٹیوں کو کھیچ کے لانے کی کیا عوشکتہ تھی اس پورے پکرن میں ریتا جی کا ڈویل کریکٹر یہاں سامنے آتا ہے یہ وہی ریتا بھولا جوشی ہے جب دولت کی بیٹی کی سرکار اتر پدیس میں تھی مائیوٹی آتا تھائی تھی مکہ منتری تھی اس کے پرتی اس نے بلدکار پر کہا کہ اگر مائیوٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو تب مائیوٹی کی آنکھ کھولے گی اور ان کا گھر بس پائیوں نے جلا دیا تھا میں یہی پھوٹ پھوٹ کر لکنوں میں رو رہی تھی دوہائی دے رہی تھی آج اتنی بڑی گھٹنا اتنی بڑے ایک معصوم بچی کے ساتھ اس کار کی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو جو ایک پتا کی ناتے ایک بیٹی کا پتا ہوں جس کی عمر اسی کے آس پاس ہے یہ ہماری پتنی ہے دونوں بیٹ کے اس کو محسوس کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ گھر میں کہاں کہاں تالے کمجور ہیں جب آپ باہر رہتے ہیں تو کہاں ہمیں وہ تالے ٹھیک کرنے ہوگے ریتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے ریتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے نہیں آئی پی سنگھ جی میں روکنا چاہوں گا کے ساتھ ریتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے ریتہ جی یہ 64 ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہے پلیٹی کل Jared خدا نہیں ہو پیا عدانت میں بھی کھڑا نہیں ہو پیا کیوں کیوں کیونکہ ٹی وی چینل نے میرے بیان کو توڑ کے دکھایا تھا اب آجائیے اگر انہیں آزم کھان سے ناراض گئے اس وقت میں وہ مکی منتری تھی میں نے مکی منتری سے بات کی تھی یہ آزم کھان سے بات کرے نا آزم کھان کے بہو بیٹیوں کیوں بات کر رہے ہیں سنگھ ساپ خبراتے ہیں سنگھ ساپ جواب دیجے سنگھ ساپ آپ گھبراتے ہیں آزم سنگھ سے بات چیت کرنے میں آپ راجنیتہ راجنیتہ سے بات کیجئے آئی پی سنگھ ساپ آپ سیدھے گھبراتے ہیں کہ آزم کھان ساپ سے چوڑیا پہن کے ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں جو بھارت ماں کو ڈائنگ کہتا ہے تو کانگریس اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے یہ وہی کانگریس کا شرط ہے آپ ان کو بولنے آپ ان کو بولنے وہ آپ کو بولنے یہ وہی ریٹا وقت جو تھی ہے جو پہلے آپ کی پارچی جانویتی ہے یہ ایک آدمی کو آپ نے پارچی چھوڑ کر چھوڑ کر اور آپ وہی پارچی ساپے ہو تو کیا مطلب ہے آپ کی پارچی جاتی ہے تو دولوس کی بیٹی مائیواتی کو برسہ چارکے برسہ چارکنے کی بولنے جی جی ریٹا جی ریٹا جی ایک میں ریٹا جی ایپی سنگھ جی بولا ہے جی ایپی سنگھ جی یہ دولیش کی کریکٹر سامنے آتا ہے جی آئی پی سنگھ صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ سے میں پھر سے یہ سوال جاننا چاہتا ہوں کہ آپ معافی مانگیں گے یا نہیں ہم تو اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم کنڈم کرتے ہیں ہم آئی پی سنگھ کے طور پر یہ کوئی کنچائش نہیں ہے راجنیت میں اس کی کوئی کنچائش نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو بہن جو جو عورتیں ہیں جو آدھی آوام اس دیس کی جو جنتا ہے جو مہلائے ہیں وہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے ان کی مسین تیز کر لی جائے ان کے بعد ایک معصوم بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے راست میں ہوتا ہے سنگھ صاحب پنکولی جی پنکولی جی سنگھ صاحب سنگھ صاحب پنکولی کو سن لیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھی ایک بیٹی ہے اور پتا ہونے کے ناتے میں نے ایسی بات کی ہے تو میں یہ مانتی ہوں کہ ہمارے دیش کا کوئی بھی پتا کسی اور کی بیٹی پر اس طرح کے اور اگر ان سے گلتی ہوئی ہے تو ان کو اس کے لئے معافی مانگنی چاہیے اور آپ نے یہ کہا کہ ہم ہاتھ میں چوڑیاں بہن کے نہیں بیٹھیں گے تو کیا آپ سبھی لوگوں کی ماں بہنوں کو اس طرح سے گھزیٹیں گے اپنی راجنیتی کے لیے آپ راجنیت میں ہیں رونے کے لیے نہیں ہیں آپ راجنیت میں ہیں رونے کے لیے نہیں ہیں آپ بھی تو دو بیٹیوں کے پتہ ہیں اور آپ کی بیٹی تو میری بیٹی کی عمر کی ہے آپ جس 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 ماسوم کے ساتھ رہت ہوا مانی مکہ منتری جی اس ماسوم کے عمر بھی آپ کی بیٹی کے برابر ہے میری بیٹی کے برابر ہے اس درد کو سمجھئے مکہ منتری جی اچھی طرح سے ان کے درد کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہے پنکھونی میں آپ کو روکنا چاہوں گا پنکھونی میں آپ کو روکنا چاہوں گا سنگھ صاحب میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ آپ اگر معافی نہیں ہو دو بار آپ منا کر چکے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہنے آزم خواں معافی مانگیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ پوست کب آپ ہٹائیں گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پوست آپ کی سرشمت ہٹائیں گے یا ایسے ہٹائیں گے آپ چھات راجنیت میں آپ نے مجھے بہت قریب سے دیکھا ہے پچیس ورسوں کا سنگرز دیکھا ہے ہم نے لاتیاں کھائی وہ بھی دیکھا ہے میں سرکار میں رہا وہ راجمنٹری وہ بھی آپ نے دیکھا ہے میں نے جب بھی جروری چیز ہوا ہے تو میں نے سارے آم اس بات کو کہا ہے سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے میں اس کے بارے میں اس کی باتوں سے میں بہت کچھ میں سہمت نہیں ہوں لیکن جب تک آجم خان کو برخاص نہیں کیا جاتا جب تک کاروائی نہیں ہوتی جب تک وہ مچین والی بات واپس نہیں لیتا جب تک وہ اس پر ہاتھ جوڑ کے اس پریوار سے اور دیس کی جنتہ سے محلاؤں سے معافی نہیں مانگتا تب تک آئی پی سنگھ سوال ہی نہیں ہے کیونکہ آجم خان کی عمر ہے آپ دونوں مافی مانگئے آپ بھی مافی مانگئے آپ بھی آزم خان صاحب کی پیٹی اور ان کی پیٹی سے مافی مانگئے پنکھوڑی سنگھ صاحب شکریہ میں پنکھولی سے نویدن کرنا چاہتا پنکھوڑی آپ آزم خان سے یہاں پہ میرے پلیٹ فارم سے آپ بھی مافی مانگئے اور آئی پی سنگھ صاحب یہ اپنی پوسٹ واپس لیں میں دونوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں ہماری ماں بیٹیوں کے نام پہ اسے بند کرے اور جس کی جہاں گلتی ہے وہ اس پہ معافی مانگے اور یہ سنکرس لے کہ کوئی بھی کسی بھی ریپ کی شکریہ بہت بہت شکریہ آئی پی سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ پنکوڑی آپ کا بھی بہت شکریہ یعنی پنکوڑی ابھی سماج بادی پارٹی کی پروکتہ کہہ رہی اندھی کی انہیں بھی آزم خان صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور انہوں نے اس بات کا بھی کہا کہ آئی پی سنگھ کو بھی اپنی پوسٹ واپس لینی چاہیے اور انہیں بھی آزم خان کی جو پتنی و بچی کے بارے میں کہا اس کے لئے معافی مانگنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں رکھیں وقت تک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہو